ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی جی حالت دیکھئے ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ چار سال تک تو اس کی پرورش کی جاتی چار سال تک تو اس بچی کو پالا جاتا اس بچی کی دیکھ ریک کی جاتی جب وہ بیٹی چار سال کی ہو جاتی تب اس کا باپ میلے کے بہانے اپنی بچی کو لے جاتا اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلاؤ اس کو دھولاؤ اچھے کپڑے پہناو ماں اس کی اس کو نہلاتی دھولاتی کاجل لگاتی سرما لگاتی اتر لگاتی وہ چھوٹی سی چار سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتی لیکن اس محصوم بچی کو پتا نہ ہوتا کہ میرا باپ مجھے میلے میں نہیں مجھے زندگی کے آخری سفر پر لے کر جا رہا ہے جنگل میں لے جاتا وہاں پہلے سے گڑھا خدا ہوا رہتا وہ اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی اس گڑھے میں جھانگ کر دیکھو تو میں تمہاری ماں نظر آئے گی وہ بیٹی جب گڑھے میں جھانگ کر دیکھتی وہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب گڑھے میں جھانگتی تو پیچھے سے اس کا شقی و قلب باپ پیچھے سے اس کا ظالم باپ اس کو دھکا دے دیتا اور وہ چھوٹی سے چار سالہ بچی اس گڑھے کے اندر گر جاتی پھر یہ پیچھے نیچ زمین سے بٹی اٹھا اٹھا کر اس گڑھے کو پاٹرنے لگتا اور اپنی چار سال کی بچی کو اسی میں دفن کر دیتا اور آخری سانس تک وہیں رکا رہتا جب اس کی آخری چیخ بھی بند ہو جاتی جب اس کی بیٹی مر جاتی تب وہ وہاں سے آتا اور اپنی قوم کے اندر آ کر اپنی سماج میں آ کر کہتا لوگ ہو میں نے اپنی بچی کو چار سال کے بعد دفن کر دیا ہے میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے اس پر گرب کیا جاتا فخر کے ساتھ کہتا کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا یہ جہالت تھی آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے تو باپ اور ماں دونوں مل کر میاں اور بیوی اس بچی کو گرا دیتے ہیں گرب ساکت کرا دیتے ہیں حمل اسکاف کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں وہ زندہ تفن کرتے تھے یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے بخاری کی حدیث ہے جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں ایک دن کا ہو دو دن کا ہو ایک مہینے کا ہو دو مہینے کا عمل ہو جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں اسخاط کر دیے جاتے ہیں گرا دیے جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دے گا اس کو زبان دے گا اس کا ہاتھ اس کے پیر اس کو دے گا قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا اے گا جاء یوم القیامہ و معلکم بین صدیہا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا ہاتھ پیر دے گا بولنے کی طاقت دے گا یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا اے گا اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا پھر اللہ اس کو اجازت دے گا اے میرے بندے تجھے کچھ کہنا ہے تو کہیں تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر تجھے کچھ بولنا تو بول وہ چھوٹا زمعصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا ماں کی پستان چھوڑے گا زبان چلائے گا چیخ کر کہے گا یا پول یا ربی حاضی امی قتلت نہیں اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی آج تو اس کی حفاظت مت کر اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا قتل کر دیا گیا یا یوں کہلو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا کہے گا حاضی امی قتلتنی یہ جہالت ہمارے یہاں پر دی گیا یہ عرب کے اندر بھی ساری جہالتیں تھی جب یہ جہالتیں عام ہو گئیں تب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوض فرمایا آپ نے جوئے کو ختم کیا جوئے کی ساری شکلوں کو ختم کیا جوئے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں ساری شکلوں کو ختم کر دیا جوئے کی میچ بد بد کر ہوتا ہے یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے مثلاً پانچ پانچ ہزار روپے بدلئے اگر تم جیت گئے تو پانچ ہزار ہم دیں گے ہم جیت گئے تو پانچ ہزار تم دوگے یہ جوئے کی ایک شکل ہے اسلام کے اندر یہ حرام ہے کبڑی کھیل رہے ہیں تم جیت گئے تو ہم تمہیں پانچ ہزار دیں گے ہم جیت گئے تو تم ہمیں یہ ٹیم ہمیں پانچ ہزار دیں گی یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے اور ایک جوئے کی شکل وہ بھی ہے کی بی سی کون بنے گا کروڑ پتی یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے اس میں ایک یہ شکل بھی ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں لاتری آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہوں ایسا ہوتا ہے کی ایک ایک ہزار روپے کے بیس ممبر بن گئے ایک ایک ہزار روپے ہر مہینہ دیں گے بیس آدمی ہیں اب بیس ہزار روپے اکھٹا ہو گیا اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے تو کوئی کہتا ہے سولہ ہزار کوئی کہتا ہے ٹھارہ ہزار کوئی کہتا ہے پندرہ ہزار یعنی مجھے اتنا دے دو تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے مثلاً کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں چودہ دے دو اور چودہ سے میچے کوئی نہیں آیا تو آپ نے اس کو چودہ ہزار دے دیا اب کتنا بچا آیا بیس ہزار ایک ایک ہزار سب نے دیا آپ کو ملا کتنا بیس بیس میں چودہ ہزار میں پتھی بگ گئی وہ رقم بگ گئی آپ نے اس کو دے دیا چودہ ہزار اب بچا کتنا چھ وہ چھ ہزار روپے سارے کنڈیڈیٹ میں برابر برابر بانڈ دیے جاتے ہیں ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو چودہ پندرہ ہزار ملتے ہیں اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا بیس ہزار ملتا ہے لیکن ہر مہینے اس کو پروفیٹ ملتی رہتی ہے جتنے میں وہ پتی بگتی ہے وہ رقم بگتی ہے وہ برابر برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے یہ بھی جوہ کی ایک بہترین قسم ہے یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے ہاں قرآن دازی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے مثلاً بیس آدمیوں نے ایک ایک ہزار روپے دیا بیس ہزار اب کسی ایک کو دینا ہے تو بیس پرچیاں ڈالیے ایک پرچی اٹھائیے جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ بیس ہزار اس کو مل رہا ہے جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی بیس ہزار ملے گا یہ جائز ہے لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کنڈیڈیٹ کے اندر اور ممروں میں بانٹنا یہ حرام ہے تو یہ چیز چلتی تھی اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا ساری چوے کی شکل کو حرام قرار دے دیا اس کے بعد شراب نوشی جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی خود اللہ کے نبی جناب محمد رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی خرمن کا اعلان کرنے میں کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے آپ کو بھی بہت دل لگ گئے کئی سال لگ گئے مختلف ادوار سے گزرنا پڑا تب جانے کے بعد لافٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگیں تب جا کر شراب کی حربت کا اعلان ہوتا ہے ایک صحابی نے دعوت کی حضرت علی کی ابو عبیدہ ابنے الجرہ کی عبد الرحمن ابنے عوف کی مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انسارین اور جوان کے ہاں جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا شام کا کھانا جلدی کھا لیا شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا آزان کی آواز آنے لگی اس انسارین اور جوان نے اپنی گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے ہم لوگوں نے شراب پیئے چلیے یہی نماز پڑھ لیتے وہی نماز پڑھی جانے لگی ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت بانتے اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع الحمدللہ رب العالمین او رحمان الرحیم مالک اوم الدین ایہا تنعبدو ایہا تنستعین غیر المغضوب علیہم ولم واللن یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے اس کے بعد دماغ جھلانے لگا نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے جو صورت شروع کی پہلی رقات صحیح گزر گئی اِنَّا تَيْنَا كَلْكَوْكَرْ فَسَلْ لِلِ رَبِّكَوْرْحَرْ دوسری رقات میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا اور نشے نے کچھ جگہ پکڑت حاصل کر لی ولا الظالم تگالی صحیح چلی اس کے بعد قرآن کی آیت جب شروعی صورت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ اس کی جگہ پر وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھ لی قُلْ يَا أَيَّا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ مطلب بھی بدل گیا شراب کے نشے میں ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں قُلْيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ہے کیا لا اعبدو ما تعبدون اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں قولیاء ایوہل کافرون اے کافروں نحنو نعبدو ما تعبدون ہم بھی اس کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو اور یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں نحنو نعبدو ما تعبدون ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو مطلب ہی بدل گیا جیسی نماز اللہ اللہ کر کے ختم ہوتی ہے ادھر محمد الرسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایوہا اللہ دینا منولا تقرب السلام وانتم زکارہ ایمانو والو تم اس وقت نماز کے قریب مجھاو جب تم نشے میں ہو ایمانو والو تم اس وقت چرہاپ کے قریب مجھاو جب تم نشے میں ہو اس وقت تک نماز نہ پڑو جب تک کہ تم جان نہ لو حتی اللہ تعلمو ما تقولون جو تمہارے مو سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو اس کو تم جاننے نہ لگو جو تم بول رہے ہو جب تک وہ خود تمہاری سمجھ میں نہ آنے لگے کہ تم کیا بول رہے ہو اس وقت تک نماز کے قریب مجھاو میرے بھائیو جب قرآن کی آیتیں نماز میں غلط پڑھی جانے لگیں اور شراب پی کر لوگ فخر کرنے لگے میں تم سے افضل میں تم سے اوچا ارے میں مہاجر ہوں اللہ کے رسول قریشی میں قریشی اللہ کے رسول بنو حاشم میں میں بنو حاشم کا تم انساری ہو تم جاہل ہو تم نیچی قوم کے لوگ ہو جب آپس میں فخر و غرور ہونے لگا شراب کے نشے میں ایک دوسرا ایک دوسرے پر فوقیت دکھانے لگا کہ میں تم سے افضل میں تم سے افضل تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْعَظْلَامُ وَرِشْءُ مِنْ عَمَلِ شَيْطَانِ اور پوری زندگی کے لیے اس شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے اب گوارہ نہیں ہے کیونکہ جس چیز کو مٹانے کے لیے جس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے وہی چیز چلنے لگی ہے اسلام میں اونچا نیچا کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں تیرا میرا کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں امیری اور غریبی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اسلام میں سب برابر ہیں تم شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ میں تم سے افضل ہوں میں تم سے اچھا ہوں میری قوم تم سے تمہاری قوم سے اچھی قوم ہے میری قوم سب سے افضل قوم ہے یہ کہنے لگے ہو اسلام میں اس چیز کی اور جاہلیت کی اس بدبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام ان تمام خرافاتوں سے پاک ہے اسلام ان تمام بری برائیوں سے پاک اور صاف مذہب ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو کلکم من آدم و آدم من تراب تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے تم سب مٹی کے ہو آدم کی اولاد ہو تم میں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے لا فضل لعربینا لعجمی تم میں سے کسی عرب کے رہنے والے کو آجم کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی آجم کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے نہ کوئی گورا کالے سے اچھا ہے نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے اسلام میں سب برابر ہے اسلام کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد اور حیثیت رکھتی ہے تو وہ ہے اللہ بتقوی تقوی کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہو ورنہ نہیں تقوی کی بنیاد پر جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا پریزگاری تقوی 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 کسے کہتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کیجئے گا آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے 99 روپی 99 روپے کمائے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی کمیس نیا کرتا نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مصر میں جا کر نماز پڑھ سکیں ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے آپ کے پاس کتنے 99 99 یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کارٹ کارٹ کے بازار میں بیچ کر کمائیا ہے یا یوں کہلو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپی کمائیا ہے یا یوں کہلو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپی کمائیا ہے لیکن ایک روپی آپ کے پاس کہیں سے حرام کا ناجائز حرام کا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے 99 روپے میں وہ ایک روپی آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتہ لے لیا 100 روپے کا پنجابی خرید لیا جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں 99 روپے محنت کے ہیں لیکن ایک روپی اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر کمیز خریدی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ کمیز تمہارے جسم پر رہے گی جب تک وہ کرتہ تمہارے جسم پر رہے گا اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا کیوں پوچھا اللہ کے رسول کیوں آواز آتی ہے ان اللہ طیب و یقبل اللہ پاکے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے اب آپ سوچو کہ ننیانوے ارے بھائی ننیانوے میں ایک حرام کا مل گیا تو کیا ہوا ننیانوے تو حلال کے تھے تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے پورا آپ نے ابھی اس کو ڈل سے نکالا ہے ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائل چلا کر کھینچا ہے یہ پانی ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پشاپ کا ایک قطرہ چلا جائے پشاپ کی صرف ایک بوند چلی جائے تو ایمان داری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پین گے یا اس پانی سے آپ پوری بلتی پانی پاک ہے لیکن اس ایک قطرے پانی کے پشاپ کے قطرے پوری بلتی پانی کے ناپاک کر دیا ہے چونکہ وہ ماں قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا تو میرے بھائیو اسی طریقے سے 99 روپے میں ایک روپے آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ سو روپے بھی آپ کے حرام کے ہو گئے وہ کرتہ وہ قمیز وہ پنجابی وہ لنگی جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پھلیں گے تو اللہ یہ قبول نہیں یہ تقویے کی ایک مثال ہے کیسے بچنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلم کے اندر ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان قرائے پہ لیا تھا ہوتا نہیں ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں چلو ہم یہاں رہیں گے رہ لیا رینٹ پر قرائے پر مکان خریدا تھا اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا لیٹر خط اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے اس انک کو خوشک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ جس قرائے کے مکان میں رہتا تھا اس قرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے تاکہ وہ انک جلدی سوک جائے خوشک ہو جائے اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرچ کیا ہے یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں مٹی زمین پر پڑی ہوئی مٹی اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر کاغذ پر ایسے ڈال دیا رات میں اس بزرگ نے خواب دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آرہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہا ہے تم نے کسی کے مکان پر قرائے پر رہتے ہو تم یہ تمہارا مکان نہیں ہے تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دی ہے قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے سونا نہیں لیا تھا چاندی نہیں لی تھی دولت نہیں چُرائی تھی گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچھی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو انک کو خوش کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھے خواب دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا دوسرے کے مکان کے تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے مٹی لی طبیح جو دوسروں کی دولتوں پر قبضے کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچ ہیں جو دوسروں کی زمین اور جائدات پر قبضے کر رہے ہیں وہ اپنی فکر کر جو امانتوں میں خیال کر رہے ہیں یتیموں غریبوں بیباؤں مسکینوں اور فقیروں کا حق مار رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچ حق مارنے کی کئی قسمیں ہیں آپ صاحب حیثیت ہے زکاة نہیں دیتے لاکھ روپیہ ہے اور اس ایک لاکھ روپے پر ایک سال گزر چکی ہے اگرچہ اس ایک لاکھ روپے میں سالہ سات تولے سونا یعنی پچاسی گرام سونا نہیں آ رہا ہے لیکن سالہ باون تولے چاندی تو آ سکتی ہے یعنی ایک لاکھ روپے میں سالہ باون تولے چاندی آ سکتی ہے اور اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور ایک سال گزر چکی ہے تو آپ پر ایک لاکھ روپے میں دھائی ہزار روپے زکاة بنتی ہے جو آپ غریبوں کو دیں گے اگر آپ نہیں دیتے ہے تو یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں جب چھوٹی سی تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام یہ ہے تو آپ غریبوں کا مسکینوں کا حق مار کر زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم اور آپ اپنے انجام کے بارے میں فکر لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر ہم اپنے مال کی پوری پوری زکاة نہیں دیتے ہیں تو یہ حق مار نہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لڑکیوں کو جو زندہ دپن کیا جاتا تھا آپ نے لڑکیوں کے مقام و مرتبے کو بولند کیا کسی حدیث میں نہیں آتا جو اپنے لڑکوں کو پالے گا پوسے گا پڑھائے اور جس نے ان کو پالا ہو گا بڑا کیا ہو گا ان کو پڑھایا ہو گا ان کو اچھا عدب سکھلا یا ہو گا اللہ کے نبی فرماتے یہ تینوں بچیاں پھر اس نے جن کی شادی کر دی ہو گی ان بچیوں کا نکاح کر دیا ہو گا ان کا گھر بسا دیا ہو گا ان کو دین دار لڑکوں کی نکاح میں دے دیا ہو گا قیامت کے دن یہ بچیوں کا پاپ ان تین تین لڑکیوں کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوزی بن کر رہے گا تراب نے فرما جس کی دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیوں کو پڑھانے اور لکھانے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوزی بن کر رہے گا پھر ایک صحابیہ اٹھی روکی ہوئی کہنے لگی اللہ کے نبی میرے پاس تو تین بیٹیاں نہیں ہیں دو بھی نہیں ہیں میرے پاس تو ایک ہی ہے اللہ کے نبی فرما دے ایک بیٹی کو ہی پڑھال لکھا اچھا دب سکھلا اس کی شادی کے دید دیندار لڑکے کے ساتھ بالک ہو جانے کے بعد کر دیں وہ ایک بچی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا میرے بھائیو جنت کی بشارت لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ دے رہے ہیں یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے کیا عزت ایک عزت دور دیکھ لو شادی کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر تین سو چار سو آدمیوں کی بارات لے کر لڑکا بھی جاتا ہے لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے لڑکی کی اجازت کے بینہ لڑکی کے سگنیچر کرنے کے سگنیچر کے بینہ لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا آپ کہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں حقیقت ہے یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینے ہوتی تھیں نہ گاڑیاں ہوتی تھیں تو پہلے بیل گاڑیوں پر کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے سونا چاندی کپڑا لتہ تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی سے گھر پہ لے آئیں اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا سسٹم لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں آج کل ہر گاؤں پلس تھانہ موجود ہے چوری اور ڈگیتی کا تصور نکل چکا ہے کافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیو لیکن یہ پر سو آدمیوں کی بارات لڑکی والے کیا پہنچ گئے اب لڑکی کا باپ بچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاو کیونکہ یہ لوگ موپھٹ لوگ ہوتے ہیں بارات میں جتنے آتے موپھٹے ہوتے موپھٹ کا ملنب سمجھ رہے ہو اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے تیرے باپ نے تو عزتی نہیں کی ہماری اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاو جب تک پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھرد میں نہیں رہ پائے گی اب بارات مہج گئی نکاح کا وقت آیا پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے پہلے لڑکی کا ہوتا ہے اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے شاید آپ کے ہم معلوم ہوگا پیچھے لے جائیے پیسہ سر وہاں گنیے ہم ان کو بند کر آرہے ہیں شور نہ کریں آپ کی آواز بھی کانوں میں آرہی ہے چندہ اتنا ہو گیا ماشاء اللہ کی دو دن تک گنتے رہے تو سنیے لڑکی کی اجازت لگتی آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا ایک وکیل ہوتا ہے اور دو گواہ وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس ریشٹر لے کر یہ تیہ ہو جاتا ہے اسی وقت مہر کتنا ہوگا یہ کتنا ہوگا لڑکے کا نام لڑکے کے باپ کا نام لڑکے کی عمر محلہ گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے اور پورا مہر اتنا سب لکھ اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے ایک وکیل ہوتا اور دو گواہ اور لڑکی کے پاس جب جاتے تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں وہاں ریجشٹر رکھ دیا جاتا ہے اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھ ہے جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے تو اب ایسے پوچھا جائے گا وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب فلا فلا کی بیٹی زینب فلا فلا کے بیٹے اس نام کا مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے ہاں محمد اسلم صاحب سنوف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے اتنے روپے مہر کیوز یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کیوز آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں کیا وہ لڑکہ آپ کو قبول ہے وکیل زور سے پوچھے گا اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں آواز جائے اب دو طریقے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے اور اگر نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو وہ بھی کافی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت قبول کیا اب خاموش ہے بتاؤ بیٹا قبول کیا بیٹا ہم نے سنا نہیں بولو قبول کیا اب وہ شرم بیچھاری کون ہی لڑکی ہے شرم آ رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں تو وارس آپ پہ ہوں بات کرتی تھی اس دن شرم آ رہی یہاں تو رات رات بار چیٹنگ ہوتی رہتی تھی لیکن اس دن شرم آ رہی ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہمیں حدیث دیکھنا ہے تو جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹی رہتی ہیں وہ کونی مار مار کی کہتی بول بول ارے بول دے ہاں کہتے میں نے قبول کیا بول بول اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی بچاری کہتی کہ میں نے قبول کیا جہالت کی ساری حدیت توڑ دی جاتی ہے یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے موہ سے کہلوایا جا رہا ہے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس نحاس اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے ایک بار پوچھی آپ تین بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے تب آپ دوبارہ کہیے جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں نہ دو بار کہنا سنت ہے نہ تین بار کہنا سنت ہے زور سے بولنا ضروری ہے آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے ہاں زینب فلا کی بیٹی آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ پانچ ہزار روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار شرم سے اس کا سر نیچے جھگ جائے گا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ دو کہ اس نے اجازت دے دی ریجشٹر آگے بڑھا دیجئے اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے اس کے موہ آپ دوبارہ نکاح اس کا اس کو بولنا پڑے گا کیونکہ اب اس کی اندر سے شرم نکل چکی ہے اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے اس لئے اس کو بولنا پڑے گا یا جس کا شوہر انتقال کر گیا عید گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا